بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر علی زمیر زیر اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ دوستو آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا ہے آج میرا ٹاپک ہے ایکرو مگیلی جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا اور سب سے پہلے تو یہ چہرہ دیکھیں یہ جسامت دیکھیں اس تصویر میں کہ ایکرو مگیلی کا پیشنٹ نظر کیسے آتا ہے تو ہوتا ایسے ہے کہ ہماری باڈی میں گروت ہارمون بہت ضروری ہے انسان کی گروت کے لیے تو جب بونز کی پلیٹس جو ہیں وہ فیوز نہیں ہوتی تو گروت ہارمون سے ان کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو نارملی ایسا ہوتا ہے جب وہ پلیٹس فیوز ہو جائیں تو پھر بھی پوری زندگی ہمیں گروت ہارمون چاہیے اگر کمی پر بون فریکچر ہو جائے یا کچھ سیل ڈیمج ہو جائے تو اس کی جگہ پر نیا سیل بننے کے لیے گروت ہارمون بہت ضروری ہے تو ایکرومگیلی ایک سیریس کنڈیشن ہے اس میں گروت ہارمون ضرورت سے زیادہ بنتا ہے اور باڈی میں گروت ہارمون کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے فضول میں ہی جسم میں مختلف ٹیشوز بونز بڑھتی جاتی ہیں سب سے پہلے تو پچوٹری گلینڈ کی تصویر دیکھئے پچوٹری گلینڈ ہمارے برین میں ہائپو تھلمس کے اندر ایک حصہ ہے ایک گلینڈ ہے ایک غدود ہے جو تقریباً آٹھ قسم کے ہارمون ریلیز کرتا ہے جن میں سے ایک گروت ہارمون ہے تو گروت ہارمون ریلیز ہو رہا ہے اگر پچوٹری گلینڈ پہ کوئی ٹیومر بن جائے ایڈینومہ ہو جائے نون کینسرس یہ ٹیومر ہوتا ہے رسولی سے بن جاتی ہے جس کی وجہ سے دھڑا دھڑ بہت زیادہ مقدار میں گروت ہارمون بنتا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے کاؤزز کی تو کاؤزز میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ پچوٹری گلینڈ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پچوٹری گلینڈ پہ کوئی ایڈینومہ تو نہیں ہے اگر ایڈینومہ ہے تو اس کی وجہ سے گروت ہارمون بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سمٹمز کی تو ایکرو مگیلی کا پیشنٹ جو ہے اس کا ناک اور یہ جاؤ بون جو ہوتی ہے منڈیبل جس کو ہم کہتے ہیں چیرے کی ہڈیاں ضرورت سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں ضرورت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ماتھا اور جاؤ لائن پرومیننٹ ہوتی ہے چیرے کی شکل عجیب سی ہو جاتی ہے جیسے آپ نے تصویر میں دیکھا ہے زبان ہونٹ اور ناک ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور سکن بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے اور ان کی ڈیپ وائس ہوتی ہے ان کی گلے میں سے جو آواز نکر رہی ہے وہ بڑے ڈیپ سی اس کے علاوہ اس کے سمٹمز میں سردرد جوڑوں میں درد سانس مشکل ہونا چلتے ہوئے مشکل پیش آنا نظر کمزور ہو جانا نید ڈسٹرب ہو جانا اور اس کے علاوہ کارپل ٹرنل سنڈروم ہوتا ہے کارپل ٹرنل پر ہم ایک لاکسے ویڈیو بنائیں گے جس کے وجہ سے یہاں پر ایک کارپل ٹرنل ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہاتھ جو ہیں وہ سن رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی تشخیص کی تو اس کی تشخیص میں ہم ایکو کاریو گرافی کرتے ہیں جس میں ہم دل کو دیکھتے ہیں کہ دل کا سائز تو نہیں بڑھ گیا اس کے علاوہ سلیپ سٹیڈی ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایکسری سکین کیا جاتا ہے ڈیکسا سکین کیا جاتا ہے تاکہ ہڈیوں کا سائز دیکھا جا سکے اس کے علاوہ کلونوسکوپی کچھ پیشنٹس میں کرتے ہیں کلون کی ہیلتھ دیکھنے کے لیے اب بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی تو دوستو اس کے ٹریٹمنٹ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی لیکن مختلف میڈیسنز ہیں جو گروت ہارمون کو روکتی ہیں وہ میڈیسنز دی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں اگر ناک کا سائز بڑھ گیا ہے تو رائنو پلاسٹک ہی جاتی ہے سرجری سے ناک کو ٹھیک کیا جاتا ہے کچھ پیشنٹ پلاسٹک سرجری بھی کرواتے ہیں جو ایکسٹرا بون ہے اس کو کٹا بھی جاتا ہے اور سب سے ضروری ہے کہ سرجیکلی جو ٹیومر ہے پیچوٹری گلینڈ کا وہ ٹیومر کے حصے کو سرجیکلی ریموو کر دیا جاتا ہے تو یہ بڑی ایک حساس سرجری ہے کیونکہ اگر پیچوٹری گلینڈ ڈسٹرپ ہو جائے تو ہمارا ایک ہارمون نہیں بلکہ آٹھ ہارمون ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں ریڈیشن تھرپی ہوتی ہے جسے ریڈیشن سے ہم پیچوٹری گلینڈ کے ٹیومر کو ختم کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے کمپلیکیشنز کی تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک چیز وہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان میں ڈائیبیٹیز جو ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جسم کا انڈیکس زیادہ ہے جسم کا سائز زیادہ ہے تو خون کو ہر حصے تک پہنچانے کے لیے دل کو زور سے پامپ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں جیسے کارڈیو میوپیتیز ہیں تو دل کا مسئلہ بھی ان مریضوں میں عام ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کولون پولپ ہو جاتے ہیں جس میں کولونسکوپی میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ان میں ارترائٹس ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو یہ پیشنٹ ٹھیک سے دوڑ نہیں پاتے ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کی بونز میں درد ہوتا ہے بونز ضروری سے زیادہ بڑھ تو گئی ہیں لیکن کیلشیم پورا نہیں ہوتا تو اندر پورس ہوتی ہیں یعنی اندر سے کھوکلی ہڈیاں ان میں زیادہ ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ان میں کیلشیم کی کمی رہتی ہے اور پھر ہارمون ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے موڈ سوینگز اور ان پیشنٹ میں کئی پیشنٹ میں گصہ بہت زیادہ آتا ہے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کچھ پیشنٹ میں بھوک بلکل نہیں لگتی تو ہر ایک آرگن ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم نے جیسے سکول لائف میں بھی آپ نے اگر ابزر کیا ہو تو کئی بچے ایسے کلاس میں ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے چہرے کا سائز ان کے ہاتھوں کا سائز ان کے جوتے کا سائز پاؤنگ ہر چیز کا سائز زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلاس میں بڑے آکورٹ سے لگتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹس ایک دوسرے کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جس سے جو ہے وہ اگر وقت پر اس کا علاج ہو جائے تو بچا جا سکتا ہے تو اگر کسی میں یہ علامات ہیں کیونکہ ان پیشنٹ میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے ان میں دل کی دھڑکن بھی تیز رہتی ہے ان میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ضرور سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے پراپر سکیننگ ہونی چاہیے اور پھر پراپر ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے اگر کسی میں بھی یہ علامات ہیں اور جیسا کہ آپ نے تصویر میں دیکھا اگر آپ کے گردو نوا میں فیملی میں کسی کا بھی چیرہ ایسا ہے تو ان کے جسم کی بناوٹ تقریباً ہر مریض کی ملتی جلتی ہوتی ہے تو اگر کسی کا بھی ایسا سینیریو ہے کسی میں بھی ایسا جو ہے جسم کی ازا جو ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں بازوں ہیں چہرہ ہے وہ ضرور سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو فوراں جو ہے اپنی سکیننگ کروائے اور جو ہے اپنا بروقت ٹریٹمنٹ کروائے پچیوٹری گلینڈ کی یہ ڈیزیز ہے انڈوکرائنالوجی میں آتی ہے تو یہ ڈیزیز جو ہے وہ گروتھ ہارمون کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے صرف یہ گروتھ ہارمون تو ریلیس ہو رہا ہے گروتھ ہارمون تو ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جسم میں تبدیلیاں اتنی زیادہ آ جاتے ہیں کہ اکثر مریضوں میں دوسرے ہارمون بے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر کچھ مریضوں میں تھائرائیڈ کا بڑا ایشو بن جاتا ہے ساتھ میں ان کا جو ہے وہ تھائرائیڈ سکین بھی کرتے ہیں تو کچھ ہائپر تھائرائیڈزم کے شکار ہوتے ہیں کچھ ہائپو تھائرائیڈزم کے شکار ہوتے ہیں تو ان کا پھر یہ ہے کہ وہ بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اس میں دل کے مسئلے بھی بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اور اس میں جوڑوں کا درد بھی بہت زیادہ کامن ہوتا ہے تو اگر کسی میں بھی یہ معاملات چر رہے ہیں تو فورا جو ہے وہ اپنے داکٹر کے پاس جائیں اور ان سے یہ سکیننگ کروائیں اور اگر کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میرا واتس ایپ نمبر بھی موجود ہے میرے ہسپیٹل کا ڈریس بھی موجود ہے وہ آ سکتا ہے تو یہ اگر کسی میں یہ مسائل ہیں تو فورا اپنا علاج کروائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو تینکیو ویری مچ